حضرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز یہ سورہِ تکاثر ہے جس کا بیان پچھلے دو جمعوں سے چل رہا ہے یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الہاق و متقاسر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہوں حتی زر تم المقابر کلہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے سوفت علمون ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا سمم کلہ ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے سوفت علمون ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا کلہ پھر تیسری بار فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِينَ اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو تم ان قریب آنکھوں سے دیکھ لوگے جہنم کو ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ پھر تم دوبارہ کہتے ہیں کہ تم یقین کی آنکھوں سے دیکھ لوگے اس جہنم کو پھر آخر میں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں ہیں جو دنیا میں تم کو عطا کی گئی تھے اس صورت کے ابتدائی حصے کا بقدرِ ضرورت بیان پچھلے دو جمعوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آخری جملہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جب تم جہنم کو اپنی ہاں سے دیکھ لوگے تو اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں یعنی اس دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتوں کی بارش تم پر برسائی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو تمہارا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے عبارت ہے تمہارا وجود تمہاری آنکھیں تمہارے کان تمہاری ناک تمہارا مو تمہاری زبان تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ جللہ جلالہ کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہاری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور بے مانگے مفت اور بغیر کسی محنت کہ تمہیں یہ نعمتیں آتا ہو گئی اگر انسان ذرا بھی دھیان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ آنکھ جو مجھے ملی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے میں جو چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہوں بینائی کی طاقت مجھے حاصل ہے اس آنکھ کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کیا ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں اس آنکھ کے ذریعے بے شمار چیزوں کا میں علم حاصل کرتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے آتا فرمائی ہوئی ہے لیکن چونکہ مل گئی ہے مفت بے مانگے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی اس واسطے اس کے قدر نہیں ہوتی زبان ہے جس کے ذریعے جو بات کہنا چاہتا ہوں فوراں کہہ دیتا ہوں ادھر دماغ میں آئی اور ادھر زبان سے نکل گئی کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی کوئی پیسہ خرج نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ سرکاری مشین پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کان ہے جن کے ذریعے جو چاہتا ہوں سن لیتا ہوں اور اس کے ذریعے بے شمار چیزوں کا علم حاصل کرتا ہوں اور یہ بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی ایسی مشین ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک میرا ساتھ دیتی ہے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے لیکن چونکہ بے مانگے مل گئی ہے اس واسطے قدر و قیمت نہیں معلوم قدر اس وقت ہوتی ہے جب خدا نہ کرے اس میں ذرا سا نقص آ جائے آنکھ میں ایک ذرا سا بال پڑ جائے تو دیکھو بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے کسی وقت اچانک بینائی آنکھوں کی بینائی ایک لمحے کے لئے جاتی رہے پورے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اگر کوئی ایسی بیماری کھڑی ہو جائے جس کے ذریعے بینائی جاتی ہی رہے آزو باللہ تو اس وقت پتا چلے کہ کیا قیمت تھی اگر انسان ساری زندگی کے دولت کمائی ہوئی دولت خرچ کر کے بھی وہ واپس لاسکے تو اس کو تیار ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ دولت لے لو لیکن میری بینائی واپس کرتا ہے یہ تو چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ورنہ ہر وقت ہر انسان اللہ جللہ جلالہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہا اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہوگے شمار نہیں کر سکتے اور اس کی واضح ایک دلیل حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب گلستہ کے بالکل شروع میں لکھی ہے کتاب کا قائدہ یہ ہوتا ہے اور یہ مشرون بھی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی بات شروع کرے یا کوئی کتاب لکھے کوئی تحریر لکھے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے الحمدللہ رب العالم قرآن اللہ تعالی کی کتاب بھی الحمدللہ رب العالم سے شروع ہو رہی ہم جو تقریر کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی تعریف اور حمد و سنہ پر مشتمل ہوتا ہے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب گلستہ کو اللہ تعالی کی تعریف سے شروع کیا شکر سے شروع کیا لیکن کس طرح کیا وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں لیکن کیسے ادا کر سکتا ہوں اس لئے ادا نہیں کر سکتا کہ میں اگر صرف اپنے جس اپنے وجود کے اندر آنے جانے والے سانس پر غور کروں تو صرف ایک سانس کی نعمت کا میں شکر ادا کرنے کے قابل نہیں کیوں؟ اس لئے کہ سانس جب انسان لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندر جاتا ہے ایک مرتبہ باہر آتا ہے تو سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت اگر سانس اندر ہی نہ جائے تو موت اور اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت یہ تو اللہ تعالی نے زندگی قائم کی ہوئی ہے اس طرح کے سانس اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے تو سانس کا اندر جانا ایک نعمت باہر آنا دوسری نعمت لہذا ہر سانس دو نعمتوں پر مشتمل ہے اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے لہذا اگر بندہ چاہے کہ ایک سانس کی نعمت پر جس میں دو نعمتیں ہیں شکر ادا کرنا چاہے تو اتن دیر میں شکر ادا کرے گا اتن دیر میں دوسرا سانس آ جائے گا اور اس میں پھر دو نعمتیں ہوں گی دو شکر واجب ہو جائے گا اس کا شکر ادا کرنا چاہے گا تیسرا آ جائے گا تو ساری زندگی اگر شکر میں ہی لگا رہے کوئی اور کام نہ کرے تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی کی فرماتے ہیں انت عددو نعمت اللہ اللہ تو اور باتیں تو چھوڑ دو لیکن صرف سانس کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہوتکتا تو اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں لیکن اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نحال کیا ہوا ہے تیرا جسم ایک نعمت تیری صحت ایک نعمت تیرا کھانا ایک نعمت تیرا پینا ایک نعمت تیرا روزگار حاصل کرنا ایک نعمت تیرا گھر کے سائے میں رہنا نعمت تیرا بستر ایک نعمت تیری چار پائی ایک نعمت غرض نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں تُو زندہ ہے ہم تجھ سے یہ نہیں چاہتے کہ ساری نعمتوں کو شکر ادا کرے ہو ہی نہیں سکتا ساری نعمتوں کو کہاں تک شکر ادا کرے گا لیکن کم از کم کچھ دھیان تو کر لیا کر کہ یہ جو کچھ نعمتیں ہیں یہ کسی دینے والے کی عطا ہے اس دینے والے کا کبھی دل میں خیال لے آ اور اس کا شکر ادا کر دے کہ اللہ میں ساری نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عطا فرمائی کبھی دن بھر میں اس دن بھر میں کچھ وقت تو ایسا ہو جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا ہو تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ آج تو غفلت میں دن گزار رہے ہو صبح سے شام ہو جاتی ہے شام سے صبح ہو جاتی ہے ہماری دیو نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو ان میں دوبے ہوئے ہو خیال بھی نہیں آتا دیان بھی نہیں آتا لیکن ایک دن آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اس دن پوچھا جائے گا کہ کیا نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی اور ان کا تم نے کیا حق ادا کیا اور ان کا کیا شکر ادا کیا اس دن تم سے سوال ہو اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک بات تلقین فرمائی کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور نکلے اس وجہ سے کہ گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں فاقہ گزر رہا تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ سوچا کہ کوئی باہر نکل کے کوئی دیکھیں کوئی سامان دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نکلے ہو تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے فاقہ ہے اس وجہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا اور پھر فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک دوست کے باغ میں چلتے ہیں ایک انساری صحابی تھے ابو الحیسم ابن تیہان رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا فرمایا کہ آؤ ان کے باغ میں چلتے ہیں وہاں تشریف لے گئے ابو الحیسم صحابی تھے اپنے نکلستان میں باغ کے اندر اپنے کام میں مشغول تھے اچانک یہ دولت دیکھی کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور چونکہ گرمی کا موسم تھا دھوپ تیز تھی تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں ایک جگہ بنائی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے درخت کے چھائے میں بیٹھے فوری طور سے حضرت ابو الحیسم تازہ تازہ جو خجوریں ان کے باغ سے اتری تھیں وہ ایک تھال میں لے کر آئے اور تھنڈا پانی لے کر آئے اس سے توازو کی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خجوریں تناول فرمائی اور تھنڈا پانی پیا پھر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتنے بڑی نعمت ہے یہ خجوریں ہمیں بھوک کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ کتنے بڑی نعمت ہے گرمی میں پیاس میں تھنڈا پانی ملا یہ کتنے بڑی نعمت ہے اور گرمی اور دھوپ کے اندر یہ درست کا سایہ میسر آیا یہ کتنے بڑی نعمت ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں اور یہ خجوریں یہ سایہ یہ پانی یہ سب ان نعمتوں میں داخل ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيم کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ان نعمتوں کے بارے بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس دن بھوک کے وقت خجوریں عطا فرمائی تھی پانی دیا تھا پیاس کے علم میں اور سایہ عطا فرمایا تھا ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا فوراً آپ نے تنبیہ فرما دی صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعی کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو تو یہ دھیان کرو کہ ایک دن اس نعمت کا جواب دینا ہے کہ اس نعمت کو کس طرح حاصل کیا سوال کیا ہوگا قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اس کی بھی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا اور اس سے باز پرس ہوگی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے فلا فلا چیزیں دی تھی اور تم نے کس چیز کس کام میں استعمال کی وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے لہذا وہ حدیث میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی زندگیتہ فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا لیکن اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے کئی پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے اس کو ضائع تو نہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا انعام تھا اس کا دیا ہوا رزق تھا تم نے اس کو ضائع تو نہیں کیا اگر ضائع کیا تو بانا یہ ہے کہ نہ شکری کی نہ قدری کی اللہ تعالی کی نعمت کا حقہ دانے کیا پہلی بات تو یہ ہے اب آپ ذرا ہم اپنے گریبان میں مو ڈال کر اپنے طرز عمل کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و قلم سے روب ہمیں کھانا آتا فرماتے ہیں بھوگ لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے وہ زمانے تو گئے جس میں صحابے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاق جھیل لی ہے لیکن آج دیکھو کوئی غریب سے غریب آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو کسی نہ کسی شکل میں کھانا نہ مل جاتا ہو الحمدللہ مل جاتا ہے بہت کوئی شاز و نادر ہی ایسی صورت ہوگی کہ جو فاق جھیل رہا ہو کھانا کسی نہ کسی ضرورت مل جاتا ہے غریب کو بھی امیر کو بھی دولت مند کو بھی خوشحال لوگوں کو بھی ملا ہوا ہے کھانا یہ دیکھو کہ کیا واقعی تم اس نعمت کو صحیح استعمال کر رہے ہو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں آج اگر ہم گریبانوں مو ڈال کر دیکھیں تو جو لوگ کے خوشحال ہے خاص طور پر کھانا ان کا آیا اور اس بات کی پروہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھانا ضائع ہو جائے بیکار چلا جائے خود اپنے مرضی سے جتنا کھا لیا کھا لیا اور باقی کھانے کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں اس طرح پھینک دیتے ہیں جیسے کہ اب ہم اس سے مستغنی ہیں بے نیاز ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئے رزق کا ہر ہر حصہ ایک نعمت ہے اس کو ٹھکراؤ نہیں اس کو ضائع نہ کرو کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کے کام میں آ جائے وہ تم نہیں تمہارے سے بچ گیا ہے کسی دوسرے آدم کو دے دو کسی غریب کے گھر پہنچا دو اول تو کھاؤ اس طرح یہ بھی تعلیم دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس طرح کھاؤ کھانا اس طرح کھاؤ کہ اس میں چیزیں اس طرح نہ بچیں کہ دوسرے لوگوں کے لئے قابل نفرت ہوں تھوڑا نکالو کھانے ہوں جتنا کھانا ہے وہ کھالو اور اگر مزید ضرورت ہے اور لے لو لیکن پلیٹ بھر لی کھانے سے اور اس میں سے کھا سکے آدھا تہائی اب باقی وہ اس طرح لغم اور بیکار ہو گیا کہ کسی دوسرے آدمی کے کھانے کے لائف نہیں رہا آج ذرا ہم اپنے دعوتوں کا حال دیکھیں جو دعوتیں ہوتی ہیں شادی میں بیعہ میں یا اور کسی تقریبات میں ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے خاص طور سے یہ بوفے سسٹم جو ہے اس میں جب کوئی کھانا لگایا جاتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ بھر لوں کسی طرح کھا جائے یا نہ جائے پہلے میں بھر لوں پتہ نہیں بعد میں ملے گا کے نہیں ملے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ آدھا تہائی کھایا گیا اور باقی بیکار اگر اس جو کھانا بچتا ہے ہماری دعوتوں میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو دسیوں آدمی کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو دسیوں بھی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں جو بڑی لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ شاید سیکڑوں کا پیٹ بھر دیں اس طرح ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالی کی دیوں ہیں اور نعمتوں اللہ تعالی کی دیوں میں رزقوں اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ وہ کسی مصرف کا نہیں رہا وہ کورے میں جائے گا وہ کورا کرکٹ کرکٹ بنے گا وہ اللہ تعالی کی نعمت اس طرح ضائع ہو جائے گی دن رات یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہمیں ان میں بھی نہیں آتا کہ ہم کس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کیسی ناقدری اور کیسی ناشکری کر رہے ہیں ہوتلوں میں جا کر دیکھو ہوتلوں میں کیا ہو رہا ہے کہ سیروں اور منوں کے حساب سے کھانا بچتا ہے اور کورے کے نظر ہوتا ہے کسی اللہ کے بندے کے اگر محلق پڑ جاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی اس کے کام آ جاتا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے آخر میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں میرے والد ماجد حضرت معلہ محمد شفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو بیان فرماتے تھے کہ ان کے ایک استاذ تھے حضرت معلہ سید ازغر حسین صاحب عمد اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے بڑے درجے کے بزرگ تھے فرماتے ہیں ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا ان کے گھر پر تو کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا بچی جائے کھانا یا یہ لوگ تو ماشاءاللہ کیونکہ سنت کے مطبع ہیں لہذا احتمام کے ساتھ کھاتے ہیں کہ چیزیں ضائع نہ ہو لیکن جیسے ہڈیاں ہیں بچ گئیں کوئی ٹکڑا ہے بچ گیا کوئی روٹی کا برادہ ہے وہ بچ گیا اس طرح کی چیز دستر خان پڑی رہ جاتی تھی تو جب کھانا ختم کیا تو دستر خان کو اٹھا کر میں نے چاہا کہ اس کو جھاڑ دوں باہر جب اٹھانے لگا تو حضرت میاں صاحب پوچھنے لگے بھئی کیا کرنے جا رہے ہو کہا کہ حضرت یہ دستر خان کو جھاڑنے جا رہا ہو کہا تمہیں دستر خان جھاڑنا آتا ہے تو حضرت ایسا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کوئی دستر خان جھاڑنا بھی کوئی فن ہے جس کو سکھا جائے کہا کہاں اسی لئے پوچھا تم کے یہ بھی ایک فن ہے کہ حضرت پر سکھا دیجئے تو فرمایا لو سکھاتا ہوں وہاں دستر خان کے اوپر سے پہلے وہ ہڈیاں نکالی جو صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی ان کو ایک طرف جمع کیا کچھ ہڈیاں ایسی تھی کہ جن کے اوپر چھوڑی چھوڑی بوٹی کا کو جثہ رہ گیا تھا وہ ایک جگہ جمع کیا پھر روٹی کے جو ٹکڑے تھے چھوڑے چھوٹے وہ ایک جگہ جمع کیا پھر روٹی کے آٹے کا جو برادہ بورا جس کو گیتے ہیں وہ گر گیا تھا اس کو سمیٹا اور ایک جگہ جمع کیا فرمایا میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ الگ جگہ مقرر کر رکھئے یہ جو ہڈیاں ہیں یہ میں فلا جگہ رکھتا ہوں وہاں کتہ آتا ہے وہ کھا لیتا ہے یہ جو دوسری قسم کی ہڈیاں ہے جس کے اوپر تھوڑا بہت چھیچڑے یا گوش کی بوٹی کا کوئی حصہ لگا ہوا ہے اس کی الگ جگہ مقرر ہے ایک بلی آتی ہے وہ اس کو کھا لیتی ہے اور یہ جو ٹکڑے ہیں روٹی کے یہ میں اس دیوار کے اوپر رکھتا ہوں وہاں کوئے اور چھیلے آتے ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ ان کی غضہ بن جاتی ہے اور یہ جو روٹی کا برادہ ہے یہ میں اس جگہ فلا جگہ رکھتا ہوں وہاں چھیوٹیوں کا بل ہے وہ چھیوٹیوں کی خوراک بن جاتی ہے تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ یہ تعلیم دی حضرت والد بات کیا ہے کہ الحمدللہ اس بات کا احساس تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے یہ بیکار نہیں جانا چاہیے اس کو اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کے کام آنا چاہیے آج اگر ہم حساب لگا کر دیکھیں تو اگر ہم اس اصول پر عمل کر لیں کہ اللہ کے دیا ہوئے رزق کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا تو شاید اس ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے کسی حالت میں بھوکا نہ رہے اور فقر و فاقع کا صدباب ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں تو رزق کے دھیل لگے ہیں اور کسی کوئی کھانے کو ترس رہا ہے اس لئے پہلا سوال یہ بات یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو پہلے سوالی ہوگا کہ اس نعمت کو تم نے کس طرح استعمال کیا اس کی ناقدری تو نہیں کی اس کو اس کو بیکار تو نہیں ضائع کیا پہلے سوالی ہوگا اللہ تعالی ہمیں آج یہ سبق لینے کی توفیق تا فرما دیں کہ ہم اللہ اس کے دے ہوئے کسی رزق کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو کسی نہ کسی طرح ٹھکانے لگائیں گے جس کا جس کا کوئی فائدہ حاصل ہو اس طرح ہم ناقدری میں مبتلا نہیں ہوں گے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرما دیں گے موسیقی